بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ہری ایسے ہیں اور آج میں آپ لوگ کے لئے ایک بہت ہی مزے کی ریسپی لے کے آئی ہوں جی ہاں آج میں بنا رہی ہوں پیزا ڈینر رولز یہ اتنے زیادہ یمی ہیں کہ آپ بس ایک دفعہ بنائیں گے اور آپ لوگ بس اس کے دیوانے ہو جائیں گے اور یہ اتنے سوفت اتنے مزک اور اتنے چیزی ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اس کی ریسپی کی طرف تو سٹارٹ کرتے ہیں کی تو سب سے پہلے ہم اس کی دو کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے لئے مجھے چاہیے دو کپ میدہ اور اس کے ساتھ میں نے اس میں 2 ٹی سپون کی جتنی میں نے اس میں ایس ٹال لی ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی برن کی اور اس کے ساتھ میں نے اس میں نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اس سے بھی بہت سوفت بنتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک روم ٹمپریچر کا اس میں انڈا ڈال لیا ہے اب میں ان سب چیزوں کو پہلے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور بعد میں میں اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ اچھے سے گون لوں گی آپ اس میں ملک پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو گون بھی سکتے ہیں بٹ میں یہاں پہ پانی یوز کر جائی ہوں آپ لوگ کی مرضی ہے آپ جو مرضی چیز استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس نیم گرم پانی ہے ہمیں یہ تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالتی جاؤں گی اور اس کی سوفٹ سی ڈو بنا لوں گی اور یہاں پہ بس تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کی سوفٹ سی ڈو بنا لیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مسل مسل کی اس کو میں نے گون لیا ہے جتنی آپ کی ڈو سوفٹ آپ گونیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے رولز سوفٹ بنیں گے اور یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال لیا ہے اور اس کو میں اچھے طرح سے گریز کر لوں گی سارے اپنی ڈو پہ لگا لوں گی اور اس کو میں رائز ہونے کے لیے تقریبا میں نے اس کو رائز ہونے کے لیے ایک گھنٹہ رکھا تھا کیونکہ آسان گرم موسم ہے تو یہ بہت زدی رائز ہو جاتا ہے اور سردیوں میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے بھٹی گرمیوں میں یہ ایک گھنٹے میں بہت اچھا سا رائز ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو ڈھک دیا ہے اور اس کو میں رائز ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی جی تو یہاں پہ آپ اس کی اس میں ہم لوگ کیا سٹف کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں میں اس میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے میں نے آئل لے لیا ہے تھوڑا سا بھلکل میں نے آئل لیا ہے ٹو اور ٹری ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے اس میں میں نے ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو میں ہلکا سا فرائے کر لوں گی کہ اس کی پیاری سی خشبو آجائے گی ڈاک براؤنی ہمیں کرنا پس ہمیں اس کی ایک سمیل اچھی سی سمیل چاہیے اور چیز میں میں یوز کر رہی ہوں میں نے اس میں شملا مرسلی ہے آلو لیا ہے کیارٹ لیا ہے اور میرے پاس گرین آلیفز تھے میں نے وہ لیا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ سپائسی ساوس تھی یہ میں نے یوز کیا ہے اور ایک کپ کے جتنا میں نے بون لیس چکن یوز کیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے سب سے پہلے جو میں نے اگرک لہسن کے پیسٹ کو میں نے اس میں تھوڑا سا ہلکا سا میں نے بس خشبو کیلئے میں نے وہ ڈالا تھا اس میں میں نے اپنا چکن ڈال لیا ہے اس کو اچھا طریقے سے تھوڑا سا فرائی کر لوں کیونکہ یہ بلکل فلی کوکڈ ہے بہت اچھے طریقے سے میں نے کیا تھا اس کے چھوٹے 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 آپ نے کر لینے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ بلکل اچھے طریقے سے فرائے ہو چکا ہے جتنا سمجھے فرائے چاہئے اور اس میں میں نے جو میرے پاس چلی ساوس ہے میں بس بہی یوز کر رہی ہوں بس ہلکی سے میں اس میں لال مرچ یوز کروں گی اور سالٹ ہوگا اور لاسٹ میں بلکل میں تھوڑی سی کالی مش ڈال لوں گی یہاں پہ میں نے اس میں آلو ڈال لیا ہے آلو میں نے اس طرح لمبائی کے روح کاتے ہیں بلکل پتلے پتلے سے اور لمبائی کے روح کاتے ہیں آپ چونسی مرزی آپ جو جو آپ کو پسند ہے اور یہ اتنی زیادہ جوسی سٹکیں اس کی بنتی ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے اس میں ملی ہے دیکھیں میں نے بلکل ہاف ٹی سپون میں نے اس میں لال مرچ کا پاورڈ ڈالے اور یہ 1 ٹی سپون کیونکہ میں چلی ساوس کر رہی ہوں تو اس وجہ سے میں زیادہ سپائسی نہیں اس کو کر رہی چلی ساوس کیونکہ میں نے چلی ساوس کیا ہے اور اس میں میں نے ٹی سپونکہ کیچپ کیا ہے وہ میں آگے آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بس ہلکا سا میں نے بھون لوں گی میرے آلو جائیں وہ کوک ہو جائیں گے اچھا یہ میں نے اس میں تقریباً ہاف کپ کے جتنی میں نے اس میں ڈال لی ہے ٹی سپونکہ چلی ٹی ساوس اور اس میں میں نے کیچپ بھی ڈال لیا یہ دونے چیزیں میں ایک تقریباً یہ دونے چیزیں میں نے ڈال لیا ہے یہ دونے چیزیں میں نے ڈال لیا ہے وہ میں آپ دوں کو نہیں جا سکتی تو یہ چلی ساوس اور چلی ساوس اس کو بس اچھے طریقے سے کھڑا سا اس میں ملس کر لیں اور یہاں پر میں اپنی سالی اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ اس میں بہت کرنچی کرنچی ویڈیٹیبلز ہی اچھی لگتی ہیں اور مجھے تو جب ویڈیٹیبلز کا کرنچ آتا ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ بہت زیادہ مزے کام ہو جاتا ہے آپ لوگ مس ٹرائی کیجئے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم کر لیں گے اگر آپ لوگ کے پاس گرین آلیٹس نہیں ہیں آپ کے پاس پلیک آلیٹس ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا بھی سیم ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی اتنے ہی مزے کا ہوتا ہے میرے پاس دونوں تھے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑی کی دیر کے لئے اس کو دھکتے ہم پکا لیں گے جو ہماری ویڈیٹیبلز وہ بس ہلکی سی سوٹ ہو جائیں ان کا فرنچی نسکے وہ نہیں ہتم ہونا چاہیے بس ویڈیٹیبلز جو ہیں وہ سوٹ ہو جائیں اس کو ٹھوڑی دیر کے لئے دھکتے پکا لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میری ویڈیٹیبلز بلکل سوٹ ہو چکی ہیں اور یہ کتنا جوسی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ اتنا جوسی بنا تھا ماشاءاللہ سے سٹک تو بہت ہی مزے دار جی تو یہ میری فیلنگ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے تھوڑا سا دم لگا دیا تھا ہلکا سا پانی میں نے اس میں ڈال لیا تھا اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے میں نے ڈھگ کے پکا لیا ہے یہ سب کچھ گل چکا ہے گل نہیں چکا بس سبجین کی کرنچی نیس اس میں باقی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو تھنڈا ہونے کے لئے ساڈ پک کرتے ہیں جی تو یہاں پہ میری فیلنگ ہو چکی ہے تھنڈی اور یہاں پہ میری ڈو ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سی رائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا سا اپنا ڈو رکھا تھا اور یہ ماشاءاللہ کتنا اچھا رائز ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اور بس اب جلدی سے ہم اپنے رولز بناتے ہیں اس پر میں تھوڑا سا ہشکہ ڈال کے اس کو سب کو اس میں جو ائر بنی ہے میں اس ائر کو نکال لوں گی میرے تو ہاتھوں پر چپک رہا تھا آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں کسی بھی سپیچولا سے وغیرہ کسی بھی چیز سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو اچھا طریقے سے اس کی میں اپساری ائر نکال لوں گی ہاتھ کی مدد سے اس سائیڈوں سے میں نے اس کو اتار لیا ہے کیونکہ وہ میں سے ہو نہیں رہا تھا تو بس اس کو ہلکا سا میدہ آپ ٹیسٹ کریں اس کے اوپر اور اس کو اچھا طریقے سے ایسے کر لیں تو یہ بہت ہی سبردست ہی ہماری ڈو رائز ہو چکی ہے آپ لوگ مس ٹرائک کیجئے اور اگر آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ تو کارنلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری پیزا ڈینر رول کی ریسپی کیسی لگی ہے چھوٹا سا ہم نے ایک بال بنا لیا ہے ایک سا اس کے بال بنا لیں اور اب ہم بناتے ہیں پیزا ڈینر رول اب اس پہ میں ہلکا سا بس میدہ ڈسٹ کروں گی اور اس کو ہم لمبائی کے روح میں بیل لیں گے میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کو ہم لمبائی کے روح بیل لیں گے میں نے کوئی ویڈیو کو فاسٹ نہیں کیا بلکل میں بیسے ہی کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو اچھے سا سمجھ آسکے اس کو ہلکا سا لبائی کے روح میں بیل لیا اب اس میں میں یہ فلنگ ڈال لوں گی اور اس کے اوپر میں نے ڈال لیا ہے مجریلا چیز آپ کے پاس جانسی بھی چیز موجود ہو اب وہ ڈال سا ہے اگر نہیں آپ کے پاس چیز آپ نے نہیں ڈال لیں تو آپ لوگ اس کو سکپ بھی کر سکتے لیکن ڈال لیں گے تو وہ تھوڑا ایسا مزے کا فلیور آ جائے گا اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بہت ہی مزے کے پیزا رول ریڈی ہے اسی طرح میں سارے بنا لوں گی اور میں سارے بنا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں ماما جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سارے رولز سیم اسی طریقے سے میں نے ان کو بنا لیا ہے اب میں ان پہ انڈا برش کر رہی ہوں آپ انڈے کی جگہ اس پہ ملک بھی لگا سکتی ہیں اس سے بھی بہت اچھا کلر آ جائے گا یہ میں نے تھوڑے تھوڑا سے فاصلے پہ رکھا ہے کیونکہ یہ پھولے گی اور ان کو سپیس چاہیے تو اس کو میں نے تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پہ رکھا ہے اب ان سب پہ میں انڈا برش کر لوں گی اچھے طریقے سے اور اوون کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ٹوینٹی منٹس ڈیگری پہ تو بچہ اس کو اچھے طریقے سے انڈا برش کر لیں گے اور اس پہ آپ لوگ میں نے اس پہ کلونجی ڈال لیا ہے آپ اس پہ تل بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس ابھی کلونجی تھی تو میں نے بس بلیک ٹو تھی یہ ہی میں نے اس پہ ڈال لیا ہے آپ لوگ اس پہ تل بھی ڈال سکتے ہیں چلیں جی یہ میرا بیک ہونے کے لیے ریڈی ہے جی تو ان کو میں نے 180 پہ میں نے اس کو تقریباً 20 منٹ کے لیے بیک کیا ہے اور یہاں پہ یہ میرے بہت ہی مزے دار سے پیزا ڈینر رولز ہو چکے ہیں ریڈی اور یہ اتنے سافٹ اتنے مزے کے بنے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ کتنے ہی مزے کے بنے ہیں اب لاسٹ میں بالکل میں ان پہ میرے پاس بٹر تھا تو میں نے بٹر کو میلٹ کر کے اور برش کے مدد سے میں ان کے اوپر یہ لگا دوں گی ایک شائن آئے گی اور دوسرا یہ بہت زیادہ سافٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ اچھے طریقے سے میں اس کے اوپر بٹر برش کر دوں گے اور لاسٹ میں میں آپ کو توڑ کے بھی ایک دکھاؤں گی کہ یہ کتنے زیادہ سافٹ اور کتنے چیزی اور کتنے مزے کے بنے ہیں آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے آپ کے بچوں کو پسند آئیں گے میرے بچے چھوٹے ہیں بہت یقین نہیں کریں گے ان کو یہ اتنے زیادہ پسند آئے تھے اور آپ لوگ کے بچوں کو یہ بہت زیادہ اچھے لگیں گے جی تو یہاں پہ اب میرے ہو چکے ہیں بس یہ گرم بہت زیادہ تھے آپ بھی احتیاط کیجئے گا گرم گرم کو نہ کریے گا مجھے تو بس تھا کہ جلدی سے میں آپ لوگ کو توڑ کے دکھاؤں یہ اندر سے کتنے زیادہ سافٹ اور کتنے زیادہ جیوسی اور اتنے مزے کے یہ بنے تھے آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بھی آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میرے پیزا ڈینر رولز کیسے لگے ہیں اور یہ دیکھئے جی یہ دیکھیں کتنا چیزی سا مزے کا اور اندر سے جوسی اتنا مزے کا یہ اس کی فیلنگ تھی اور must try کیجئے گا اور اگر آپ لوگ new ہیں میرے چینل پہ تو کارنلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا رکھئے گا بہت سارا حیال اور thanks for watching جی اللہ حافظ جی quantا یہ لیکن اللہ حافظ